یہ ایک اور quarterで نمیگ گزرہلا سکتا ہے یہ ایک اور سوال ہے یاسین صاحب نے یہ سوال ہمیں کیا اور انہوں نے کہنا ہے کہ قربانی کا گوشت جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے کیا یہ گوشت غیر مسلم کو dar P Ham ہم اکثر قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے دیتے ہیں کیا اس میں کوئی شرائی عذر تو نہیں ہے کہ یاسین صاحب نے جو بات پوچھی اے کہ قربانی کا گوشت کسی غیر مسلم کو تسط第一 پرالے آیا دیا جا سکنا صرف ایک ذکاة ایسی چیز ہے جو مسلمانوں سے وصولی جاتی ہے مسلمانوں کو دی جاتی ہے باقی جو صدقات ہے نا خیرات اور قربانی حقیقے اس پر کوئی پابندی نہیں بے شک یہ انہیں دیا جائیں بلکہ دینے تھی اگر کوئی پروسی ہو یا تعلق آرہ اس کو دین شاید اس حسن سروق سے وہ اسلام کی طرح مبائر ہو جائے حضرت ابن عمر عزیز نے جب کھانا پکواتے تھے گوشت گھر میں لاتے کہتے ہیں ذرا شورباز زیادہ بنا لینا اور سب سے پہلے جو پروسی یہودی ہے اس کے گھر بیجنا اسلام حسن معاشرت کا نام ہے نا اچھے طریقے سے روحوں سے برطاؤ کرو شاید ان کے اندر اسلام کی طرف کشش پیدا ہو جائے بد صلوقی کرے گے کون اسلام کی طرف آئے گے ہمارے اسرویے نے لوگوں کو باددان کر دیا کہ مسلمان اسلام کا جواب نہیں دیتے وہ کہتے ہیں اسلام اور اکمام خاموش رہتے ہیں وہ کہتے ہیں عجیب بات ہے یا میں نے سلام کا اس نے مانا ہی تو یہ بھی مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ غیر مسلم کو سلام بھی کہا کریں وہ سلام کہے تو جواب بھی اچھا وہ ہی دیا کریں والاکم السلام ورحمت اللہ باقی فائدہ اس کو اسی وقت ہوگا جب وہ سلام لائے گا آپ گبرائیں نہیں کہ میں نے کیا کرے آپ نے ایک دعائی کیا کہ اللہ اس پر سلام کی اور ہم دعا دل سے کریں کہ اللہ اس کا حق دار بنا دی اور وہ حضیث پاک جس کی وجہ سے لوگ رک گئے نا کہ آپ نے قرمائے ان کو سلام نہ کہو اور کہیں تو والاکم کھو اس کا پس مندر نہیں بیان کرتے کہ وہ لوگ جو آتے تھے حضور کے بعد سلام کہتے تھے کمبختی ہوگی اسلام علیکم کہتے تھے برباد ہو جائے کیوں مرد ہے حضور نے کہا والاکم تمہیں بھی ایسا ہی ہو تو وہ بھد بھد سلام نہیں کہتے تھے یہاں اگر شریف آدمی کو سلام کہتا اچھا تو آپ اس سے بہتر جواب جی